نمستے میں ہوں آچارے صدرت آج ہم یوگ ندرہ کی یادرہ پر چلیں گے یوگ ندرہ جسے ندرہ دھیان بھی کہا جاتا ہے ایک گہن وشرام اور دھیان کی ودی ہے جو ہمیں تناف سے مکتی دلانے من کی شانتی پرابت کرنے اور آتم جاگرکتہ بڑھانے میں ساہیتہ کرتی ہے یہ یوگ کی ایک ایسی عوستہ ہے جس میں ہم پوری طرح سے جاگرک رہتے ہیں لیکن ہمارے شریر اور من کو گہری شانتی اور وشرام پرابت ہوتا ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں خربہ اپنی آرامدائک ستی میں لیٹ جائیں اپنی پیٹ کے بل لیٹے پیر تھوڑے الگ رکھیں ہاتھ شریر کے پاس ہو اور ہتیلیاں اوپر کی ہو کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ ان کو ہتیلیاں اوپر کی اور کمفرٹیبل نہ ہو تو وہ اپنی ہتیلیاں کو ویسے رکھ لیں جیسے ان کو آرام ہو اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے شریر کو پوری طرح سے آرام دیں اپنی سانسوں پر دھیان کی اندرت کریں گہری سانس لیں اور دھیرے دھیرے چھوڑیں اپنی سانسوں کے ساتھ ساتھ شریر میں پرویش کرتے ہوئے شانتی اور سکون کو محسوس کریں اب اپنے من میں ایک سکراتمک سنکلپ دورائیں یہ سنکلپ آپ کے جیون میں کسی بھی سدھار یا پریورتن کے لیے ہو سکتا ہے اسے سپشٹ اور سنکشیپ میں رکھیں جیسے میں سوست اور سکھی ہوں یا میں شانتی اور سندلن پرابد کر رہا ہوں آئیے اس کو دور آتے ہیں میں سوست اور سکھی ہوں میں شانتی اور سندلن پرابد کر رہا ہوں اب ہم اپنے شریر کے پرتیک حصے پر دھیان کے اندرت کریں اسے باڈی سکین بھی کہتے ہیں اپنے دھیان کو اپنے دھائینی پیر کے انگوٹھے پر لے جائیں دھیرے دھیرے اپنے دھیان کو اوپر کے اور لے جائیں اپنے دھائینی پیر گھٹنے جانگ اور کولے تک دھائینہ پیر کا انگوٹھا دھائینہ پیر دھائینہ گھٹنہ دھائینی جانگ دھائینہ کھولا اب اپنے بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کریں اور اوپر کے اور بڑھیں بائیں پیر کا انگوٹھا بائیں پیر بائیں گھٹنا بائیں جانگ بائیں کھولا اب اپنے دھیان کو اپنی ریڑ کی ہٹے پر لے جائیں نیچے سے اوپر تک دھیان کی اندرت کریں نیچلی ریڑ مدھے ریڑ اوپری ریڑ اب اپنے دھیان کو اپنے پیٹ چھاتی اور کندھوں پر لے جائیں پیٹ چھاتی کندھے اپنے دائینے ہاتھ پر دھیان کی اندرت کریں انگوٹھے سے شروع کریں اور اوپر کے اور پڑھیں دائینہ ہاتھ کا انگوٹھا دائینی انگلی دائینی کلائی دائینی کونی دائینی باں دائینہ کندھا اب بائیں ہاتھ پر دھیان کی اندرت کریں بائیں ہاتھ کا انگوٹھا بائیں انگلی بائیں کلائی بائیں کونی بائیں بہاں بائیں کندھا انت میں اپنے سر اور چہرے پر دھیان کی اندرت کریں سر کا پیچھے کا حصہ ماتھا آنکھیں ناک ہونٹ تھڑی اب اپنی سانسوں پر دھیان کی اندرت کریں بینہ کسی پریاز کے اپنی پراکرتک سانسوں کو محسوس کریں سانسوں کے ساتھ آنے جانے والی ہوا کی انبوتی کریں سانس لے اور چھوڑے سانس لے اور چھوڑے اب سانسوں کے پردی صرف جاگ رکھ رہے ہیں اس سانس کو چلتے ہوئے دیکھیں صرف اس کے ساکشی ہو جائیں ہو سکتا ہے کوئی وچار من میں آئے جیسے ہی کوئی وچار آئے تو وہاپس اپنے اوپر وہاپس آ جانا ہے میری آواز پر دھیان کی اندرت رکھنا ہے اور وچار آ سکتے ہیں وچار جا سکتے ہیں وچاروں سے لڑنا نہیں ہے وچار نہ اچھے ہیں نہ وچار برے ہیں وچاروں کو ایسے دیکھنا ہے جیسے کی ٹرافک کو ہم دیکھتے ہیں ٹرافک کی گاڑیاں نکل رہی ہیں آپ صرف دیکھ رہے ہیں آپ دیکھنے والے ہیں یوک نترہ میں بہت سو بھاوک ہے اس بات سے زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ جو آپ کی گہرے میں جو آپ کا سب کونشس مائنڈ ہے جو آپ کے گہرے میں جو آپ کا من ہے وہ مجھے سن سکتا ہے تو اس بات کی چنتہ مت لیجئے کہ اگر آپ کو نیند آجاتی ہے یہ نیند آپ کو ایک نئی شکتی پردان کرے گی پون سواست دے گی اس نیند کے اندر ہم اپنے بہت گہرے دل کے ساتھ جڑتے ہیں اور ایک سمیں ایسا بھی آتا ہے کی شریر سو جاتا ہے لیکن بیتر کوئی جاگہ رہتا ہے ان شبدوں کے بیچ میں یہ جو گیپ ہے یہ جو خالیپن ہے یہی اصلی یہی پروکہ دان ہے اس مون میں جتنا ستھیر ہو جائے جتنا رک جائے اتنا سندر شاند ہو جائے کوئی بھی حل چل کسی بھی طرح کی حل چل کچھ بھی مومنٹ جو شریر میں ہوتی ہو اس کو پوری طرح سے ٹراب کر دے چھوڑ دے یہ موقع ہے یہ شن ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے سمرپن کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ شن ہے جب آپ پرتفی میں سما سکتے ہیں کہ پرتفی ماں پوری طرح سے آپ کو اپنے گود ملینے کے لئے تیار ہے آپ آپ پوری طرح سے اس ماں کی گود میں واپس چلے جائیں شاند ہو جائے بلکل شاند ہو جائے بس بھیدر ایک جاگرن رہے گا اس جاگرن کے ساتھ رہے شریر سو چکا ہے لیکن بھیدر کوئی جاگرہ ہے اپنے من میں رہے اور سموید ناؤں کے پرتی جاگرن رہے سکھ دکھ کھرود ریم سبھی بھاوناوں کو بینا کسی نڈنے کے سویکار کریں موسیقی سکھ دکھ کرود پریم سبھی بھاوناوں کو بینا کسی نڈنے کے سویکار کریں یہ شن ہے جب آپ اپنا پون سویکار جب آپ اپنے پون سویکار کو جی سکتے ہیں اپنے کو پوری طرح سے سویکار کر سکتے ہیں کی آپ کی بھیتر کوئی لڑائی نہ بچے آپ بلکل شاند نرمل ایک بالکل شاند جھیل کی طرح جہاں کوئی حل چل نہیں من کا کوئی اوہ پون نہیں بین 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 شاند بین شاند ہو جائے یہ سندرشن کو پوری طرح سے سویکار کریں یہ سو بھاگی کی بات ہے کہ آپ کو یہ اتنے سندرشن آپ کو ملے جس میں آپ بلکل پربو کی قود میں ہے کہ پربو نے آپ کو سویکار کیا یہ شن پربو آپ کے ساتھ ہے اس لئے کوئی بھی ویچار کوئی بھی بھاو کسی بھی طرح کی حلچت سب کے پرتی جو ہے پورا سویکار ہے کیا اب اس سنسار سے کوئی لڑائی نہیں رہی اس شن میں آپ کو وہ سب کچھ مل گیا جو زندگی دینا چاہتی تھی بھی تر سے ایک دھنیواد کا بھاو رکھیں اور اپنے سو بھاگے کو پیچانیے کہ آپ کو موقع ملا اپنے ساتھ ہونے کا موسیقی سکھ کی لہریں بھی تر جو ہے ان سکھ کی لہروں نے سب جگہ سے گیرا ہوا ہے بھی تر سب کچھ شانت ہو گیا ہے بیتر چلتی شواس کو محسوس کریں موسیقی شانت رہے شانت ہو جائے یہ شن پربو کا پرسات ہے یہ شن پورا ہے اپنے میں اس شن میں جیون کی ساری بھاگ توڑ ختم ہو جاتی ہے کچھ پانے کو نہیں بچتا جو چاہیے تھا مل گیا جس کے لئے بھاگتے تھے جس کے لئے پریشان ہوتے تھے وہ سب اس شن میں گھٹ رہا ہے موسیقی کمی نہیں میری ساری اچھائیں پوری ہو گئی ہیں بیتر اس بھاو کو جو ہے پرگاڑ ہونے دیں کہیں جانے کو نہیں کچھ ہونے کو نہیں کوئی دوڑ نہیں سب کچھ پورا ہو گیا موسیقی اپنے سو بھاگے کو سوکار کرو موسیقی 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 اس آنند کے ساگر میں ڈبکی لو اس شانتی اور سکون کی گہرائی کو محسوس کرو موسیقی 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 Studien شانتی سکون اس کہرائی کو محسوس کرو محسوس کرو شانتی اس شانتی سکون اس جیون کی گہرائی کو محسوس کرو کوئی چنتہ کی بات نہیں اگر آپ سو جاؤ اگر نیند آ جائے تو کوئی پروپلم نہیں کوئی چنتہ کی بات نہیں اس کو گہرے ندرہ میں پرویش کرنے کے لئے بھی اوبیوک کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اس گہری ندرہ میں جانا ہے یا پھر اس سے باہر آنا ہے جو گہری ندرہ میں اس میں اور گہرا جانا چاہتے ہیں پرویش کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھے اپنے آپ کو جو ہے اور گہرا جو ہے اس ندرہ میں پرویش کرنے دے اور اگر آپ کو اب اس سے واپس آنا ہے تو اب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں جو جو اپنے بھی تر جو ندرہ میں پرویش کرنا چاہتے ہیں وہ ندرہ میں جو ہے پرویش کر جائیں اور جو اس یوگنے درہ سے باہر آنا چاہتے ہیں تو میری انسٹرکشنز کو آگے سنیے اب دیرے دیرے اپنے آپ کو ہلکا سا اپنی انگلیوں کو ہلائیں اپنے پیروں کو تھوڑا سا ہلائیں پیروں کے انگلیاں ہاتھوں کے انگلیوں کو ہلکا ہلکا سا جو ہے ایک مومنٹ ہے کوئی جلد بازی نہیں ہے بہت ریلاکس وے سے جب بھی آپ تیار ہوں تو اس سے باہر آنے کی تیاری کرنی ہے شریر دیرے دیرے اگر ہلنا چاہتا ہے تھوڑی مومنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اب انمتی دیجئے لیکن بہت بہت بریم سے اور بہت آرام سے کوئی جلد بازی نہیں ہے جب بھی آپ تیار ہوں تو اپنی آنکھیں دیرے دیرے کھولیں آپ کی یوگ ندرہ کی آترا اب سماپت ہوتی ہے اس گہرے آرام اور شانتی کو اپنے دینک جیون میں بنائے رکھیں جب بھی محسوس ہو کہ ایک گہرین ندرہ میں پرویش کرنا ہے کہ ایک گہری شانتی میں پرویش کرنا ہے تو یوگ ندرہ کا پریوگ کیا جا سکتا ہے اس کو آپ تب تب کر سکتے ہیں جب جب آپ چاہیں آپ دیکھیں گے ایک یوگ ندرہ بھی آپ کے جیون کو پوری طرح سے بدل سکتی ہے آپ کے جیون کو ایک نئی دشا دے سکتی ہے بہت سندر مجھے خوشی ہے آپ اس یوگ ندرہ سے گزرے اور میں آشا کرتا ہوں آپ آپ کے جیون میں یہ پریم اور شانتی اور زیادہ پڑے اور زیادہ آپ کے جیون میں ایک آرام کی استطی بنے تو اسی یوگ ندرہ یہیں سماپت ہوتی ہے دینے بہت بہت رہنام موسیقی موسیقی